اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نوروز عالم افروز کیا ہے اس کی شریح حصیت کیا ہے اس کو منانا جائز ہے ناجائز ہے اور اس کے کیا احکامات ہیں اس کے بارے میں آج گفتگو کریں گے سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ نوروز کی شریح حصیت کیا ہے شریحت میں اس کے کیا احکام ہیں تو اس کے لیے یہی جواب عرض ہے کہ شریح اعتبار سے نوروز کی کوئی شریح حصیت نہیں ہے نوروز کی کوئی شریح حصیت نہیں ہے نوروز ہوتا کیا ہے نوروز یہ جس طریقے سے کمری کلنڈر ہوتا ہے اسویں کلنڈر ہوتا ہے جاپان والوں کا اپنا کلنڈر ہے اسی طریقے سے جو جت کلنڈروں کی تاریخوں کے اعتبار سے سال کا آغاز ہوتا ہے اسی طریقے سے ایک شمسی کلنڈر ہے اور وہ سورج کے حساب سے چلتا ہے نوروز سورج کے سال کی تکمیل اور نئے سال کے آغاز کا دن جس کو نوروز کہا جاتا ہے بہت زیادہ روایات ملتی ہیں کہ اس دن کون کون سے اہم معاملات طے پائے ان تمام باتوں سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ اگر شریح حصیت اس کی نہیں ہے تو کیا اس کو منانا جائز ہے یا ناجائز ہے تو یہاں پر ہمیں تھوڑے اسے اور ایسے معاملات پر نظر کرنی پڑے گی کہ کوئی اور ایسے معاملات ہیں کہ جن کی شریح حصیت نہ ہوتی ہو لیکن اسے ہم سیلیبریٹ کرتے ہوں مناتے ہوں تو اس میں چودہ اگست اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کیا شریح حصیت ہے کوئی چودہ اگست کے منانے کی اس کے علاوہ شادی کی رسومات میں یہ مہندی یہ تیل مہندی کے رسمیں اور یہ مائیوں کی رسمیں کیا شریح حصیت رکھتی ہیں تو یہی ملے گا کہ ان تمام فنکشنز کی شریح کے حساب سے کوئی حصیت نہیں ہے تو کیا چودہ اگست منانا جائز ہے یا ناجائز ہے یا تیل مہندی کی رسم کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے تو اس کے معاملے میں یہ علماء فقہ فرماتے ہیں کہ جس کی حرمت کا حکم نایا ہو جس کے حرام کا حکم نایا ہو اس کام کو انجام دینا جائز ہی ہوتا ہے جب تک اس کے ناجائز ہونے کا حکم شریح میں موجود نہ ہو اور یہ تمام کام چودہ اگست ہے یا تیل مائیوں کی رسم ہے یا نوروز ہے اس کو اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ اگر اس کے اندر شریعت کی مخالفت نہیں کی جاتی اس کے اندر شرک و قفر نہیں ہوتا اس کے اندر کوئی معاملات ایسے نہیں ہوتے جو شرن ناجائز ہوں تو یہ تمام معاملات کرنا جائز ہیں چودہ اگست کو بھی منانا جائز ہے تیل مہنڈی کی رسم کرنا بھی جائز ہے اور نوروز کے دن کو بھی سیلیبریٹ کرنا منانا یہ بھی جائز ہے اگر چودہ اگست والے دن کو بھی ایسے منایا جائے کہ گلگپاڑے اور میوزک اور حرام کاموں سے اس کو عراستہ کر لیا جائے تو چودہ اگست بھی اس طریقے سے منانا کسی طور بھی جائز نہیں ہوگا اسی طریقے سے تمام جو ہمارے فنکشنز ہیں جو ہمیں شریع اعتبار سے جن کا حوالہ نہیں ملتا لیکن ان کو اگر حرمت کا حکم نہیں آیا ان کے حرام کا حکم نہیں آیا تو ان کا منانے میں کوئی حرج نہیں ہے اب ایک اور مرحلہ ہے کہ یہ دن تو مناتے ہیں مگر اس دن کو کئی رنگوں سے منصوب کیا گیا ہے کبھی لال ہے کبھی کالا ہے کبھی پیلا ہے کبھی کچھ کہا جاتا ہے کہ اس دن اس رنگ کے کپڑے پہنے جائیں اس رنگ کا صدقہ کیا جائے اس رنگ کی نیاز و نظر کی جائے تو اس رنگ کا کیا ہے تو شریعت سے ہم پھر رابطہ کرتے ہیں تو شریعت میں اس کی کوئی حیثیت اور اہمیت نظر نہیں آتی ہاں اب ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں اگر شریعت میں کوئی حکم ہو کہ لال رنگ کے کپڑے پہننا یا لال رنگ کے احتمام کرنا کھانے پکانا یہ کرنا جائز شریعت میں نہیں تو پھر تو ہم کہیں گے ناجائز ہے لیکن جب شریعت میں اس کا منع نہیں آیا تو ان دن اس رنگوں کا انتخاب کر لینا اس وجہ سے کہ ایک رنگ ہے سب کر رہے ہیں اس کو ہم بھی کرتے ہیں ہمارے خوش بختی اور بد بختی اس رنگوں پہ بیس نہیں اگر تو اس حضیت سے ہم رنگ کا انتخاب کر کے اس کو سیلیبریٹ کر لیتے ہیں مٹھائیاں اس رنگ کی لے آتے ہیں پکوان اس رنگ کے پکا لیتے ہیں تو اس میں کسی قسم کی ممانیت نہیں ہے رنگ کے اعتبار سے بھی اس کو ہم سیلیبریٹ کر سکتے ہیں بشرتے کہ اس کے اندر کوئی حرام کا انصر نہ پایا جائے اب ہوتا کیا ہے یہ جو نوروز پر کرتے کیا ہیں نوروز میں ایک پانی کا پیالا رکھا جاتا ہے جس میں دو پھول ڈالتے ہیں اور وہ پھول ہلتے ہیں اور لوگ ایک کلمہ شکر جو ہے وہ ادا کرتے ہیں جو محفلوں میں دیکھا گیا ہے انچ انچی واسے سلوات پڑھی جاتی ہے کیا نوروز ان پھولوں کی حرکت کا ہی نام ان پھولوں کی حرکت کو ہی منانے کا نام نوروز ہے نوروز کے عامال جو ملتے ہیں جو نوروز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ پھول حرکت کریں نوروز کی سیلیبریشن یہ نہیں ہے کہ پھول ہلنے چاہیے نوروز کی سیلیبریشن میں پھول کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ وقت معین کرتا ہے کہ کب آپ کو اپنی دعا مانگیں کہ وہ ضرور بہ ضرور قبول ہو اگر کسی کے پھول حرکت نہیں کرتے تو کیا یہ نوروز نہیں ہوا نوروز تاب بھی ہو گیا اگر کسی کے پھول حرکت نہیں کرتے پروردگار ہماری دعائیں نہیں سنے گا اگر اس نظریے سے نوروز کرتے ہیں تو نوروز اس طریقے سے اس طریقے سے کرنا یہ جائز نہیں ہوگا جو علماء ہیں جو عالم ہیں علم ریاضیات ہے علم فلقیات ہے جس کے اندر رمل آتا ہے جفر آتا ہے یہ تمام علم ہیں اس علم کے جو ماہر ہیں وہ انہوں نے اس دن کا وقت کا تائین کا رکھا ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت پر یہ تحویلِ افتاب ہوگا کب سورج نئے سال کا اُبرتا ہے تو اس ٹائم کا خیال رکھتے ہوئے اس وقت کی وہ دعا کرنا یہ کتابوں میں ملتا ہے کہ دعا مانگی جائے اس وقت کو تلاش کرنے کے لئے پھول رکھے جاتے ہیں نہ کہ کوئی یہ وظیفہ ہے نوروز کا کہ اس روز یہ کیا جائے گا تو نوروز قبول ہے یہ نہ کیا گیا تو نوروز ختم ہے دوسرا کام کیا کیا جاتا ہے نیاز بنائی جاتی ہے صدقہ دیا جاتا ہے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کی شریعت میں صرف کرنے کا حکم نہیں بلکہ ان کے زیادہ سے زیادہ ثواب کا حکم ہے صدقہ کرنے کا ثواب بھی ہے نیاز کا بھی ثواب ہے مومنین کی دعوت کرنے کا ثواب ہے اس دن نوروز والے دن کی اب حیثیت اگر شریعت اور پہ نہیں ہے تو کیا بالکل نوروز کو ہم اگنور کر دیں تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے نوروز ایسا دن نہیں ہے جس کو اگنور کر دیا جائے اور اس کی اہمیت کو نہ سمجھا جائے پھر بھی اس کے آمال وارد ہوئے ہیں غسل کرنا رجائے مطلوبیت کی نیت سے اس دن کا روزہ رکھنا یہ اس تمام آمال میں سے ہے اس روز صدقہ نکالنا اس روز مومنین کو تحفہ تحائف دینا یہ تمام اس روز کے آمال میں کتابوں میں وارد ہے یہ وہ تمام آمال ہیں جو نوروز ہو یا نہ ہو روزہ رکھنے کا بھی ثواب ملتا ہے نوروز ہے یا نہیں غسل رجائے مطلوبیت کی وجہ سے کروگے اس کا بھی ثواب ملے گا مومنین کو تحفہ دے کے خوش کروگے نیاز بناوگے ان کی گھروں پہ دعوت کروگے شریعت میں اس تمام آمال کی بہت اہمیت اور بہت زیادہ ثواب ہے کتابوں میں ملتا ہے کہ نوروز سے بہت زیادہ معاملات ریلیٹڈ ہیں جناب موسیٰ کی قوم جو فیرون سے نجات ملی وہ بھی نوروز کا دن ہی تھا اسی طریقے سے مختلف معاملات جو اچھے اچھے کام ہوئے وہ بھی نوروز کا دن ہی تھا پروردگار نے سورج کو خلق فرمایا نوروز اس وجہ سے نیا روز ہے نیا دن شروع ہوا ہے تمام آمال ایک طرف ہیں مگر یہ ملتا ہے روایات میں کہ جس روز جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب امیر المومنین علیہ بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت اور امامت کا اعلان کیا تھا من کنت مولا ہو فہازہ علی مولا غدیر کے میدان میں تو وہ دن بھی نوروز والا دن تھا اب اگر یہ نوروز ہمیں ولایت امیر المومنین یاد کروا دے یہ نوروز ہمیں جناب امیر المومنین کی ولایت سے متمسک کر دیتی ہے اس کی یاد میں ہم کو لے آتی ہے تو ماننا پڑے گا کہ اگر اس ولایت کے اعتبار سے یہ نوروز ہمیں منایا جائے تو یقیناً یہ کئی درجے عقیدت اور ثواب اور احترام والا دن بن جائے گا جو جناب امیر کی ولایت کی یاد کو تازہ کر دیتا ہے اس دن کو منایا جائے اس دن میں رنگ کا انتخاب بھی کرنا اس کے اندر کوئی ممانیت نہیں ہے کوئی حرمت کا فتوہ اس کے اندر نہیں ہے شریعت کے اعتبار سے میری طرف سے بھی میرے تمام مومنین بہن بھائیوں کنوروز کی مبارک پاد ہے جو جو افراد اس کا احتمام کرتے ہیں ان کی پروردگار دعاوں کو قبول فرمائے اور جو کسی وجہ سے احتمام نہیں کر سکتے میری دعا ہے کہ پروردگار جتنے مومنین پریشان حال ہیں سب کی پریشانی ہے پروردگار دور فرمائے جو شریعتین ہے حاصلین کی حسد ہے پروردگار اپنی امان اطاع فرمائے اور پروردگار سے دعا ہے کہ ہم کو تمام وہ دن جو آل محمد علیہ السلام کی نسبت رکھتے ہوں کسی نہ کسی بھی طریقے سے ان سب کو احتمام سے منانے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُقِينَ